ناظرین اب بات کریں گے کہ اس وقت بجلی کے بل عوام کے لیے سب سے بڑا معاشی بوجھ بن چکا ہے حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان بجلی کے بلوں اور آئپوپیس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے معاہدہ بھی ہے لیکن دوسری مہنگی بجلی کے بہران سے نمٹنے کے لیے حکومت کا انوکھا فیصلہ سامنے آیا ہے عدل صاحب آپ کی طرف آؤں گی ایک تو یہ انوکھا جو فیصلہ کر رہی ہے حکومت اور حکومت کی جو ترجیحات ہیں کہ دو ہزار پندرہ کی بجائے انیس سو چھرانوے کے آئپوپیس کیوں ہے دیکھیں بڑا خیران کوند فیصلہ ہے حکومت نے ایک ٹاسک فورس بھی بنائی اور حکومت نے کہا دیکھیں ہم آئی پی پیس کا مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں لیکن جو تشویشناک بات یہ ہے کہ یہاں بھی سیاست شروع ہو گئی ہے یہاں بھی اس کی حکومت کے دور کے آئی پی پیز کو چھیڑو پھلاں حکومت کے آئی پی پیز ہمارا جو ٹینیور تھا دو ہزار پندرہ کا اس وقت کے لگائے گئے آئی پی پیز جو ہیں ان پہ بات نہ کی جائے ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت حکومت کی جو ٹیم ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے اس تاسک فورس کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ انیس سو چورانوے کے آئی پی پیز پہ جائیں آپ پیپلز پارٹی دور کے ایپی پیز پہ جائیں دو ہزار پندرہ کے ایپی پیز جو ہیں اس پہ ابھی بات نہ کی جائے اب دو ہزار پندرہ کے جو ایپی پیز ہیں ویسے تو دو ہزار پندرہ کے بارہ پاور پلانٹس ہیں لیکن اس میں سے اصل جو مسئلہ ہے وہ سات پاور پلانٹس ہیں جو کے آٹھ ہزار آٹھ سو چھپن میگا وارٹ کے ہیں اور جو ہماری دو ہزار عرب روپے کی کپیسٹی پیمنٹ ہے جو ایک عام صارف کو ہر سال اس کا بل ادا کرنا ہے یہ دو ہزار ارب روپے کا اس میں ایک ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ صرف ان بارہ میں سے ساتھ آئی پی پیز کو جاتا ہے اس پہ حکومت کلیریٹی نہیں دے رہی اس پہ حکومت اس کو ٹھیک کرنے کی اس کی کوئی تیاری نظر نہیں آتی اس پہ حکومت اس سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انیس سو چورانوے کے جو انیس پاور پلانٹس ہیں ان پہ پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی انگیجمنٹس کے ان کے ساتھ تو بات چیت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں شروع ہو گئی تھی جس میں جو ون فارٹی ایٹ پہ ڈالر جو ہے اس کو فکس کیا گیا تھا اس میں بہت سی چیزیں ایسی تھی ٹیک اور پے ٹیک انڈ پے کے معاملات ہوئے تھے اب یہ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں جی ہم انیس سو چورانوے پہ چلے جاتے ہیں اب انیس سو چورانوے کے جو آئی پی پیز ہیں وہ سات ہزار تین سو انتالیس میگا وارٹ کے آئی پی پیز ہیں اس میں سے بہت سے ایسے آئی پی پیز ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں کچھ آنے والے چند مہینوں میں ہو جائیں گے جبکہ کچھ نے دو ہزار اکترس تک ہون ہے اصل مسئلہ آپ کا جو بوجھ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انیس سو چورانوے والے جو آئی پی پیز ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے پاور پلانٹس ہیں جنہوں نے بجلی پیدا کیے بغیر انہوں نے بھی اربو روپے بٹو رہے ہیں لیکن جو اس وقت آپ کی معیشت پہ سب سے بڑا امپیکٹ آ رہا ہے آپ نے اس معاملے کو حل کرنا ہے نا آپ نے جنونلی اس معاملے میں ڈلیور کرنا ہے تو آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی دور کے آئی پی پیز پہ پہلے چلے جائیں نونلیگ والے آئی پی پیز پہ بعد میں ہے اس کی ریزن یہ ہے لوگ سوال کریں گے لوگ سوال کریں گے کہ آپ نے چار ہزار آٹھ سو چھانوے میگا وارٹ کے آر ایل اینجی کے حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کی ملکیت میں یہ آئی پی پیز کیوں لگائے اور ان کی پرفارمنس کیا ہے میریٹ آرڈر میں ان کا نمبر کیا آ رہا ہے پھر لوگ سوال کریں گے کہ تین ہزار نونسو ساٹھ میگا وارٹ کے جو آئی پی پیز ہیں جو کے امپورٹڈ کول پہ چل رہے ہیں جو مہنگی ترین بجلی پیدا کر رہے ہیں جن کو اب آپ لوکل کول پہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ کس پلاننگ کے تحت آپ نے لگائے تو آپ اپنی کتائیاں اپنی جو کمیاں ہیں اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے آپ انیس سو چرانوے پہ جا رہے ہیں اب بنیادی طور پہ آئی پی پیز کے معاملے پہ بھی سیاست شروع ہوگی اور آئی پی پیز کے معاملے پہ بھی پیپلز پارٹی دور کے آئی پی پیز برے اور نون لیگ دور کے آئی پی پیز اچھے اس پہ بات ہو رہی اگرچہ دیکھیں ہم تو یہ کہتے آئے کہ یہ اس وقت کی ضرورت بھی تھی لیکن آپ نے آگے پلاننگ کرنی تھی لیکن آپ اس کو چھپا کیوں رہے ہیں آپ اس پہ کلیریٹی سے آئیں آپ اس پہ بات کریں بلکل آدھیل صاحب بلکل پلاننگ کے ساتھ ہے اسے میکنگ کی بھی ضرورتی بلکل آدھیل صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے